بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹامن ڈی کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بیسٹ سورس جو ہے وہ سن لائٹ ہے ہم اس کو سن لائٹ سے حاصل کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ویٹامن ڈی کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ اگر اوور ڈوز میں ویٹامن ڈی سپلیمنٹ لے گیا جائے تو جسم کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اس کی جو ریکمنٹڈ ڈوز ہے وہ فور تھاؤزنڈ آئی ایو یونٹس ہے ڈیلی ہاں اگر ڈیفیشنسی ہو تو اس کی یونٹ کو بڑھائے بھی جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے اس کا لیول آج کل ایزی لی مارکٹ میں ایویلیبر ہے لائب ٹیسٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو باڈی پین ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو بونز ہیں وہ بیک ہیں یا کرمز پڑھتے ہیں تو آپ لیب میں جا کے اس کا جو لیول ہے ویٹامنڈ ڈی کا لیول وہ کروا سکتے ہیں اور اسی لیول کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا فارماسیسٹ آپ کے ڈوز کا تعیون کرے گا کہ ویٹامنڈ ڈی کی کتنی ڈوز آپ کو کتنے دن تک استعمال کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویٹامنڈ ڈی ایک اویلی شکل میں ہوتا ہے اویل ہوتے ہیں یہ ایک فیٹ سولیبل ویٹامن ہے اگر ہم اس کی زیادہ کونٹیٹی لے لیں تو یہ باڈی کے اندر ڈیپاؤزٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ٹاکسیسٹی کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ٹاکسیسٹی کے ساتھ بہت سارے نقصان ہوتے ہیں جو ویٹامنڈ ڈی ہے یہ انٹسٹین کے اندر آنٹ کے اندر کیلشیم کو ابزورب کرنے میں ہلپ کرتا ہے اگر جسم کے اندر زیادہ مقدار کے اندر ویٹامنڈ ڈی ایویلیبل ہوگا تو زیادہ کلشیم جسم جو ہے وہ جذب کرے گا اگر خون کے اندر زیادہ کلشیم کی مقدار ہوگی تو اس سے ہارٹ بیٹ یا ہارٹ ریدم متاثر ہو سکتا ہے ہارٹ ریدم متاثر ہو سکتا ہے ہارٹ ویٹ ٹیز ہو سکتی ہے اور جو انسان کی طبیعت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے زیادہ کلشیم بھی جو ہے صحت کے لیے وہ نقصان دے ہوتا ہے اسی طرح زیادہ کلشیم کا جو نقصان ہے وہ گردوں پر بھی پڑ سکتا ہے اس سے آپ کو بار بار فریقنٹ یورینیشن ہو سکتی ہے اور گردوں کے اندر کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے اور آگے چل کر اگر خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ مقدار کے اندر آپ ویٹامن ڈی لیتے رہیں اور زیادہ مقدار کے اندر کلشیم لیول بھڑتا رہے تو یہ رینل فیلیر کی طرف بھی جا سکتا ہے اس لیے ویٹامن ڈی پہلی بات ہوئی ہے اس کو کبھی خود سے شروع نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کا لیول دیکھنے کے بعد پھر اس کو شروع کرنا چاہیے اور آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا فارم ایسیسٹ اس کی مقدار کو متعین کرے گا کہ آپ نے کتنی آئی ایو یونٹ والا کتنے دن کے لیے استعمال کرنا ہے یا اگر آپ نے سٹیٹ استعمال کرنا ہے جس کے اندر دو لاکھ آئی ایو یونٹ ہوتے ہیں تو وہ کتنے دن بعد استعمال کرنا چاہیے پندرہ دن بعد استعمال کرنا چاہیے یا ایک ماہ بعد استعمال کرنا چاہیے یا ہفتے بعد استعمال کرنا چاہیے اور کتنے استعمال کرنا چاہیے اس کو کبھی خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ